موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک خسائمہ کشمیری یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز خیر و آفیر سے ہوں گے تو آج میں بھنیا مرانی کی ریسپی دے رہی ہوں اس کے لیے جو انگریڈنٹس چاہیے وہ نوٹ کر لیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا تو چلتے ہیں انگریڈنٹس کی طرح یہ ایک کلو بھنیاں لیتی اسے باریک باری کٹ لیا تھا گوش کرنے کے بعد ہاک آپ آئل لیں گے بھنیاں بنانے کے لیے اور فرائی کرنے کے لیے بھی استعمال کریں گے ہسپی ضرورت نمک ہے ون ٹیبر سپون سرک مرچ پاوڈر ہے ہاف تی سپون حلدی پاوڈر ہے ون ٹیبر سپون لیمن جووس ہے اور اگر لیمن جووس نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ اناردانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا فریور آتا ہے لیکن میرے پاس اناردانہ نہیں تھا تو اس لئے میں لیمن جووس استعمال کر رہی ہوں یہ چار سے پانچ ہری مرچیں تھی دو لمبائی کے رکھ میں کٹ لیا کچھ باریک باری کٹ لیا دو بڑے سائز کے ٹماتر لے کر انہیں رفلی کٹ لیا تھا دو بڑے سائز کے پیاز لے کر انہیں بھی رفلی کٹ لیا تھا وہ یہ ہاف تی سپون کسوری میتھی ہے تو چلتے اب اس کو بانانا شوٹ کرتے ہیں اوال گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب یہ گرم ہو چکے تو اس میں آدھی بندیاں ڈال کے فرائی کر لیں گے باقی باد میں ڈالیں گے ہلکا سا فرائی کریں گے اب یہ نکال لیں گے اب یہ فرائے ہو چکی ہے بس ہم نے اتنی ہے فرائ منص fueron ایسے نہ کرنے اب یہ نکال لیتے ہیں اب چھوٹے نکال لیں گے اب اب چھوٹے نبانا بورını چھوٹے ہمیں تو میوے لئے پیاز ڈالیں گرم پیاز ڈالیں پیاز ڈالیں گرم زر بار گرم کے سال کähیے pouring پیاز ڈالیں گرم پیازے�� کریں اس سے زیادہ براؤن ہو جائے تو وہ ویڈیو میں اچھا نہیں لگتا اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور ساتھی سوچ ملک پاڑھر ڈامر اور حلدی ڈالیں گے ڈالیں گے سوچ ملک شروع کریں ڈالیں گے سارتین ٹماٹر ڈالیں گے مطلعہ جسٹے گئے مطلعہ جسٹے گئے مطلعہ جسٹے گئے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اسی طرح دو سے تین منٹ تک بھونیں گے تاکہ مسالہ اور بندیاں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب دو سے تین منٹ ہو گئے انہیں اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب ہم ہلکی آنچ پہ دم لگا لیں گے اب ہلکی آنچ پہ کور کر کے چار سے پانچ منٹ تک پکا لیتے ہیں تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں ہلکی آنچ پہ اور اس پہ کسوری میتھی ڈالیں گے یہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ اس کا ٹیسٹ پسند کرتے ہیں تو ڈالیں اگر نہیں پسند کرتے تو مٹ ڈالیں لیمون کا رسٹ ڈال دیا اور ساتھ ہی ہری میچے ڈال دیا اب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی تقریباً دو منٹ تک دام پہ رکھ دیں گے بینیاں ڈالنگلت کے تیار ہو چکی ہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بینیاں بینیاں یہ بینیاں تیار ہو چکی ہیں انہیں ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا یہ آپ کو کیسی لگی اپنا یار رکھئے گا اللہ حافظ